بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈسٹری جو بھرپور طریقے سے چال رہی تھی وہ باندھو چکی ہیں کرنٹ ایک آنٹ ڈیفشیٹ جو بہت زیادہ تھا جو ہم نے ختم کر دیا تھا وہ دوبارہ وہاں پہ آکے کھڑا ہو گیا ہے کاروپار بھرپور طریقے سے چال رہے تھے آج باندھو چکے ہیں روزگار کے بھرپور مواقع تھے آج ختم ہو چکے ہیں اور ہم نے ایک سو پینٹالیس پہ پیٹرول کو چھوڑا تھا آج وہ تین سو پہ جا چکا ہے ہم نے اٹھارا روپیہ انڈر بجلی کو چھوڑا تھا آج وہ پیٹرول روپیہ سے اوپر جا چکا ہے ہم نے وانیڈیسیون پہ ڈالر کو چھوڑا تھا آج انٹر بینک کا ریٹ تین سو چھے ہے اور اوپر مارکر میں تین سو تیس کا نہیں مل رہا یہ تجربہ جس نے کیا اس سے فائدہ صرف پی ڈی ایم کے ان چوروں اور ڈاکوں کو یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا لوٹا ہوا پیسہ اور اپنی کرپشن کے کیسے ختم کرا لیے اس کے علاوہ جو انہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا پاکستان کے قانون سے مذاق بنا کر جو الیگل پرچے کر کے جو کروائیاں کی اور جو انسانی حقوق کی پمالی کی اس دور میں اور آج تک شروع ہے وہ بھی آکے سامنے ہیں اور اللہ کی شان آج یہی پارٹیاں کھڑے ہو کر کہہ رہی ہیں جی مہنگائی ہے ان کو شرم نہیں آتی یہ سمجھتے ہیں وہاں بے وقوف ہے اور الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ الیکشن میں اگر جائیں گے تو وہاں ان سے بدہ لے گی ان تمام کروائیاں کا جو انہوں نے کی ہیں ان تمام اظالم کا جو انہوں نے ڈھائیں ہیں اس قوم کے ساتھ اس ملک کے اوپر جو ڈھائیں ہیں انہوں نے آج ہماری ایک کی ڈیمانڈ ہے کہ نوے دن کے اندر فری ایڈ فیر الیکشن کرائے جائیں ہمیں خدشہ ہے کہ دوبارہ کوئی اور تجربہ کیا جا رہا ہے اور پہلے ہی قوم برداشت نہیں کر پا رہی کوئی اور تجربہ میں ایسے دھانے پر نہ کھڑا کر دے کہ شاید پھر اس کی حضرت سے ہم نکالنے کے لیے کوئی بھی اپنا کردار ادا نہ کر سکے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے اداروں سے اور آل عزیز سے کہ ہمارے آئین کے مطابق جل سے درشن کر آ کر ملک کو ان حالات سے نکالیں کیونکہ جن حالات میں ملک جا رہا ہے اور جاتا وہ نظر آ رہا ہے اللہ معاف کرے ایسے حالات دام بن جائیں کہ پھر اسے نکلنے کے قابل بھی ہم نہ رہے